یہ ہم کہیں کہ آج ہم یا ہمارا دیش یا ہمارا سماج کی تھی ایک دہلیز پہ زندگی ہو سماج ہو دیش ہو ایک انسان ہو تو کبھی کسی دہلیز پہ نہیں ہوتے تو دوراہے پہ دکھتے ہمارا ہر پر ہمیں بتاتا ہے کہ ایدھر جاں یہ ادھر جاں یہ فیضہ کریں یہ وہ فیضہ کریں یہ مانیں یہ وہ مانیں ایک چوئیس ہمارے پاس ہمیں شرح تھی لیکن کچھ فیضے چھوٹے ہوتے کہ آج شام کو باہر دوستوں سے میرے گناہ ملے اور ایک فیضہ ایسا بھی ہوتا ہے جو صدیوں پہ بھاری ہو جاتا ہے میں ایسے مکتا ہوں کہ ہم آج پھل دو راہے پہ لیکن یہ دو راہا مومنی تو راہا نہیں آج جس راستے پہ اس دشت کو کچھ لوگ لے جانا چاہتے ہیں وہ کون ہے کہاں جاں آئے ہیں شاہد ہے کہاں آئے جہاں سرودہ ہوگا بہت ساف سکتا ہے یہ کہانی سبھا سو سال سے بڑھانی ہے یہ کہانی اُس دن شروع ہوئی تھی دل انیس سو پانچ میں مسلمی بنی تھی جب انیس سو چھے میں ہندو مہا سبھا بنی تھی جب انیس سو پچیس میں آرہ سر بنی تھی یہ بی جی پی یہ ایک دنیا کی الوکھی پولیٹیکل پارٹی ہے ہوتا کیا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی اور اس کے ونگ ہوتے ہیں مائلاؤں کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے کساموں کے لیے مزدوروں کے لیے الگ الگ ونگ ہوتے ہیں یہ پارٹی خود ایک ونگ ہے اس سر میں تو پارٹی ہے وہ آرہ سر یہ اس کا پولیٹیکل ونگ ہے جب سردار پٹیل نے جس کا انہوں اس کے چھو بنوانا پڑا بچاروں کو جب انہوں نے دین کیا ہے اور جب انہوں نے چھوڑا گیا تھا تو یہ شکت تھی کہ تم رہنی کی محصہ نہیں ہوگی تم ایک انٹرنل کانٹیٹویشن بناؤں گے کیونکہ اس وقت نہیں کر سکتے تھے کانٹیٹویشن بناؤں گے لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے شامہ پرساد مکرچی اس کے ندر نے اور چار بڑے اچھے کانٹیٹویشن بناؤں گے کہ یہ پڑٹی بناؤں گے انہوں نے سے پہلے ہاری بچ پرید تھے پڑھونی جیتھے مدھوک تھے اور چھوڑھے چار بڑے دیلی آر اوپادی ہے چار بڑے دیلی آر اوپادی ہے دیلی آر اوپادی ہے دیلی آر اوپادی ہے پہلے خوش سکتے ہیں یہ چار بڑے ہیں انیسو پچیس سلے انیسو سیتہالیس تک مہی سال یہ دیش پریمیوں سے پوچھیں یہ جو آدھ آپ کو سرکیٹویٹ دیتے ہیں کہاں پر راشفادی ہیں میں نہیں آہاں بھاردی ہے کہ نہیں اب تو بات یہ نہ ہو گئی 25 برس میں کیا راکشی اسر و انسان میں ایک رضموشن نمیز کے خلاف پاس کیا کیا ایک جلسہ کیا ایک ضرورت نکالا ایک پپنگ سٹیٹمنٹ دیا انگریز کے خلاف جواب ہے میں فور میں دیا کیا جواب انہوں نے بھی ہنگو ماہ سوالی لی اور مسئلی بھی یہ ایجنٹ کے انگریز کے مسئلی بھی اور یہ بھی جب نون پوپریشن کی بات آلی تو اس پر جو لوٹن سلڈ گورنمنٹ سی جو انڈیانز کے بنی ہوئی سب نے رضموشن کر دیا سوال دو کے انہوں نے کہا نہیں سکتا ہم انہوں نے اس کو ناکشن کر سکتا وہ لوگوں سے تھی ایک سندھ میں اور ایک بنگال میں اس میں کونسی گورن چلا رہے تھے ہندو مہ سبا مسئل بھی بنگال میں سندھ میں مسئل بھی انہوں نے کہا ہم نے یہ ذائن کریں گے ہم تو سکتا چلا ہیے کوئی مسئل ریق کا لیگت آلہے گھنٹے کو کبھی جید نہیں دیا کوئی آرہ شکس کا لیگت ہیڈی ایر بار کی بات کرتے ہوگی جب کاؤنٹرس کے جلسے میں تھے وہاں گئے آرہ شکس نہیں کرتے دو پارٹیز نے بولا کہ اس کے ساتھ کوئی پرنٹ نہیں کرتا اس طرح کے گولوائل کر ساہت کا پوٹیشن ہے سچ مومنٹ سو ہونلی کاؤنس ٹرپل فر لائے موڈا تو ایک مسئل بھی تھی جس نے کہا کہ اسے جوڑن نہیں کرتا اور ایک آرہ شکس کی جس نے اپنے فالوور کو کہا کہ اسے جوڑن نہیں کرتا دونوں نے پوری پساز آنے نہیں بھائی دونوں نے مل کے محنت کی اس دیش کے فریڈن ہومنٹ کو بکھرنے کے لئے اب جناہ کو تو انام مل گیا اس کو تو اس کا حصہ دے دیا گیا یہ رہ گیا ان کے عبید میں وہ جوڑن اللہ الاغم بھی اپنے سب آ گئے تو ان کو کچھ مل نہیں اور یہ بوسہ تک سے اکتک ہی میں اور یہ میں سمجھے رائے بہت ہوں میں کہ پاکستان بننے کے بعد جو جناہ کی منٹیلٹی تھی اور جو مسلمی کی سوٹ تھی وہ پوری کی پوری مائلویٹ کر گئے نہیں ہمارے پاس ہوئی سکاب ہیں ہمارے پاس وارد پڑھان نام کا ان کا ہنپی ہے اس کا آج میں اس ٹیپنٹ پا وہ کہتا ہے ہم پندرہ کروڑ ہیں لیکن ہم سو کروڑ پہ بھاری پڑھیں ارے بے وکوف چاہے تو کیا کس کا کام کرنا ہے کسی لوگ نہیں بھائی بکا تو مجھے یہ آج بھی بھائی ہیں اور یہ آج یہ عدد نہیں یہ کبھی عدد نہیں تھے آج ہر اسٹیچمنٹ یہ ایم آئی ایم کے لوگ کا اسی منٹیلٹی کا اسی سپورٹ کا ان کا پسکلے تو آپ پھر ساتھ میں حکومت بنا رہے ہیں جیسے سندھ میں بنائی تھی یہ ایک تھالی کے چتے بکٹے اس تیش میں اس میں پرسوں کے بار اچانک آن انسان جاتا ہے اچانک اس کو ایسا لگائی تھی یہ تو کچھ اچھا ہو رہا ہے یہ ایک تھا یہ ایک تھا تو آج میں دیکھ رہا ہوں یہ بڑے دونوں سے تو رہی تھے ماری نے مگر سوچ گئی آج اس ایک تھا کے سمیے میں تم بتا رہا ہوں تم پندرہ کرو تو تم پندرہ کرو نہیں کہوں کہ سوڑا نہیں ہوں پاہوش کیا حظیم کیا بار کرتے ہو تم اس ایک تھا وہ گزشاتلتی کو توڑنے کی اور مٹھانے کی کوشش کو اس کے ساتھ اور یہ تمہیں کس نے رائٹے دیا پندرہ کروان کا ٹھیکہ تمہیں کس نے دیا کم نے ہو تم یہ پندرہ کروان کا ٹھیکہ لینے والے جیسی کے کاریسس ویس پی یہ ہندوستان کے سارے ہندووں کے ہاتھ پہ باز کرتے ہیں کہ یوں انہینا رائٹ دیا ہے کیا بھائی کہ آپ جو ہیں آپ نے ٹھیکہ لے لیا جاتا وہ جو نہیں مانتے آپ کو میں اگر آپ مانتے ہوگے تو آپ کو 31 پرسن گوڑ کھڑی ملتا سی پرسن گوڑ ملتا یہ لوگوں سے ہم کو چھوکڑنا رہنا یہ کہاں ہی جاں یہ کون ہے یہ کس سے یہ بھائیت رون گروہ جی کی 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 آپ کی 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 خوید کی کسی کی جو مانوریٹی پروبلم سالٹ کرنا ہوتا نا یہ ہٹلر سے سیکھا چاہتا ہے جو اس نے کیا جاتا ہے مگر ہٹلر سے ایک اور بات بھی سیکھنی ہمیں چاہتا ہے کیا ہٹلر کے دشمنی صرف جیروسہ تھی ہٹلر باقی درمانی سے کوئی پروبلم نہیں تھا اسے اس نے جیروس تو جب کمسیمٹریشن کر میں بھیج دیا یہ ڈیٹنشن کر میں بھیجنا چاہتے ہیں تو کیا باقی لوگوں کو آرام سے رہے دیا سب خوش تھے کسی پہ کوئی دواب نہیں تھا غلط چاہے کوئی بھی باشے وہ ایک دشمن پیدا کریں یہ تو جنا نے بتایا تھا کہ کر ہندوز پاملا ساتھ ہوگیا تو میرا بھولنی بنایا کہ ہندوز تو رکھا دائی ختم کرنے یہ تو بھنی میں تو نہیں ختم ہوں کہ میں تو ٹھیک ہوں مگر یہ خوف جو پیدا کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا میں اس برے سے برے وقت میں آج جو میرے ساتھ رہا دینوں اور ٹھنکے کی چوٹ پر میں بھول سکتا ہوں آج بھی پاکستان میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا بھول سکتا ہوں تو مرے بھول سکتا ہوں اور ٹھیک ہوں بھول سکتا ہوں آپ کو پلاہ پاکستان میں ہمیں کافی آپ کمائن اب تو سپر ناکے بندے اب خوشن ہو ایتاں سے رہو محمد سے رہو اب تو موری نور ہے جاروں طرف اب کیا پاکا ہے تمہاری ہیسٹری میں ہاتے کہ جانے گوستے تو آنی کروں رہا اور جو پاکی مستلا ہے وہی کہنے والی باستے کہ دموکرسی آپ کی جانتے ہم نے جانتے وہ بھی جانتے اب کیا تکی ہے یہ پہلا قدم ہوتا ہے پہلا ذینے پیسیلش پر پہلا بیٹھتے ہیں یہ تمہیں طرح کرتے ہیں اس لیے تم اپنے نوحن راکھ سے بات کریں یہ جب کو تم حضر نہ ہوں تم میرے ہوئے اور پشمن سے اس لیے شکرہ جو ہم کہنا بکر دیر 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 یہ اسی پہ لگام کستے اسی کو خیل میں لیتے ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں تو تمہاری بھی ضرم ہے یہ کیا ہے اور یہ کیا کرنا ہے تمہیں یہ پھر پھر یہ آس کو بتایا ہے یہ این والے یہ اسی طرح کے اونگو ایسی ہے مسلمانوں کے خلاف ہے غلط یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے یہ پہلی سیلی ہے سامنے رکھے میں کام ہو رہا ہے کام تو بہت بڑا ہے ان سے پوچھے تم اپنے کوئی ٹا ایپورٹ سمجھے کیا تمہارے پاس تم سے کوئی چھیل دے گا تو مورن سوچے کوئی ٹھے اگلی نہیں اسے پر لاکھے اگلی ہمیں آپ 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 کہ لوگوں کو تو طلوع روگوں کو یہی نہیں ملاں ان کو جرم مل جاتا ہے تو ایک وہ مینومر چھپا ہے جو کہ لوگ جا کے سب سوال کریں گی تو کیسے کروں میں بتایا دیا بس بولائی کی زرادہ نہیں کرنا آراد نہیں بڑھانا کوئی روٹی سی بھی بات نہیں کرنا بلائی کی میں ہمیں اسے سوال کریں اگر اس کو نہیں آگے تو اس نے کہا کون سال سے تمہیں آگے ہوگا کچھ پتا ہوگا کون سے سال میں تمہارا ہوگا تو کہاں مجھے ایسا لگتا ہے یہ سال مہا ہوگا تو کچھ پتا ہے کہ وہ ہی دیواری کے آس پاس کلیتا کی باباپ نے کہا ہوگا اچھا اس میں پہلے اید کی اور محرم بھی ہوتا تھا اس باروں میں وہ دونوں میں کائی گئے یہ سسنیٹی انہوں نے مارورٹیس پر نہیں کیتے وہاں کے حساب کے اتنی بڑھٹے یاکتا تو ابھی نقصر دیا یہ تو مصروں کا حسیہ میں لگی تو آپ پوچھ ہی چلیں گا اب ایک اسکسٹنٹ وہ ہوگا رجیسرہ جو یہ دیکھے گا کہاں سے کیا کیا آیا ہے اور یہ دنوں سے آیا ہے کہ یہ ماملہ گاوٹ فول یہ جو سیدن ہے یہ گاوٹ فول اچھا گاوٹ فول کیوں ہے اس کی کوئی ایکسپیونیشن میرے کم سٹ dener میں سے دیکھ ذي जوہوں تو کیوں میں اس کی کوئی ایکسپ فول کیا تو نہیں رائے گا اس نے کہا بھائی تمہارے پاس ہمیں نے دعوت ہے تم پا تو یہ پاس تمہارے پاس کئے پاس ہے تو یہ کہتے ہیں جب آپ کو یہ پاس تمہارا باستیار کی دیگر السلام میں ایک باغم لے گرمے کے پاس باستہ باستہ دلوئے اچھا تو تمہارا ادھارت کا سلام میں اس اس دنما ریٹے اٹھاتا ہوں میں کہاں سے باستہ آؤں رات دوسول آتا ہوں اچھا تو تمہارے مابات کرنے پیدا ہوگا ایک کو پنچھوئے نہیں اچھا کیا ہے کہ جتنی کنگیشن سے تو سوال ہے ہندو سپنانے میں ایسے کرونوں مریب اپنی ان پر اپنی داؤں کے اپنی ایسے ہونے گی تو کوئی جواب اگر جواب نہیں تو کیا ہوگا جو آسام میں ہو آسام میں ایسے خواستے اتھلیتے کہ جو بندہ دشی آئے ہیں کہ جو بھار کے لوگ ان کے اپنے پچھنے سے مسلمان ہیں کہ ان کو ہم نکالیں تو ہمارے بھکتوں بھکتوں شروع کوئی انڈیاں ہوا یہ کہ کوئی یارہ سارے یارہ سارے نوہم مسلم کے اپنے پاس مسلمان ہیں اب یہ ایساں چاہتا ہے اس مصیبت سے بچھنے کے لیے کہ یہ آیا مگر یہ بہت کمان کا ہے یہ ایک مصیبت کو ختم کر کے دس مصیبتیں ہمارے لیے پڑا کرتے ہیں تو کلمہ گاز اگر آپ کے ارتاکے لنے کے لئے کے لئے ٹاج میں پہلے کرے اللہ علیہ محبہ کارا کیوں کو دل کے لئے ٹھیک اگر بہت پہلے طور میں بہتا مانے کیں کیں کے پہلے دل کے لئے ٹھیک کیں ڈال کے لئے ٹھیک کیں ڈال کے لئے ڈال کے لئے ٹھیک وہ پرسیٹوٹ کا نماز کر دیا نا اب نہیں کر دیا کس دیکھ تک کرتے ہیں کیا مسئلت کیا مسئلت جو پندرہ میں مسئلت میں آ رہا ہوں اس کو تم نے سکتے سکتے کیوں کیوں سب کچھ جانا چاہتے ہیں اور یہ بات میں آج نہیں کہا ہوں میں نے جون انیس یا بیس تاریخ تو میں پارلیمنٹ میں تھا مجھے بہت ہوئے کہ یہ جو لوگ وہاں بھسے ہوئے ہیں اور وہ خاصے ہیں تو آپ ان کو یونجکلی سکتے ہیں دل سے دھنا آپ کا سوا بن تھا یہ میں رپاٹ پہ مولا ہوں پارلیمنٹ تو بھی کہتے ہیں اس کے بعد جو آیا اس کو نہیں ہوں وہ مسئلت نہیں تھا میں کہتے ہیں اس کی مسئلت مدد کبھی مجھے نہیں ہوں نہیں ہوں تو تم ان تینوں جو مسئلت نہیں لے آئے کہتے ہیں مسئلت نہیں وہ تو پھروو نہیں ہے ہوں اب تمہارے بچنے کی ایک ہی تک جو ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ تم ہی اپاؤ کہ ہم 2014 سے پہلے آئے سے دہار سے یا ڈھڑا سے یا ڈھڑا سے تو ہمارے پاس تسلیل کی ہم تمہیں سیتھڑا سے ڈھڑا سے ڈھڑا سے ڈھڑا سے ڈھڑا سے یہ کہیں گے کہ اب تم یہ لکھو جو عادی باسی ہے لیکن میں ڈھڑا سے ڈھڑا سے ڈھڑا سے ڈھڑا سے کوئی مصیبت میں مرا ہوگا پریشان رہیم ہندو پہ ٹھیک تو پانچ پرن پر ملیا پانچ پرن پر تک یہ ادمی ایک چھوٹے سے نوم میں رہتا ہے وہاں کیا کرتا ہے وہ ناaitے کیا ہے میں میں اگر یہ دلید ہے أدمی یہ دلی کے بڑے ہیں کہ اندر تو نہیں آنے والے ہیں لیکن اس داؤں میں پتھاری تو ہے اس داؤں میں خاندار تو ہے وہ کچھ رہا بھیا تم نے اپلیکیشن دے دیتا ہے پانچ یا چھے بڑھس میں تم اس دیش کے سیٹوزن ہو جاؤ لیکن جب تک تم اس کے سیٹوزن آئے ہیں یہ بتاؤ کہ تم یہاں چانا کیسے پیلتے ہیں اس دیش میں جو سیٹوزن نہیں ہے اسے دھنیا کرنے کی تینک تو نہیں ہے یہ کریئر پرابلم ہے یہ چھے بڑھس پیسے پاکے ہیں اگر چھے ہی بڑھس میں جانبی نہیں ہے سرکالی کام جو پانچ بڑھس چھے بڑھس میں ہونے چاہیے ہیں در بارہ بڑھس میں بھی ہو رہے ہیں کہ سمجھے اچھا ہو یہ آدمی اس ملکیت کروڑوں غریب میندوں کو اور دھنے کو تم رجیلن بنا دوکے اور پہوکے اپلی اپلی کشن دو اور جھوٹی اپلی کشن دو اس لیے کہ بڑھنا تو ان لیگاری مدرم کو نہیں مل سکتی ہے سرکالی شبا ان لیگاری مدرم کو کبھی مل سکتی ہے وہ دو ہزار سوزہ اشتر سے پہلے ان کی ملکوں سے آ رہا ہے تو کول بھیل جو ہے اور گون جو ہے وہ لکے ذریعے کہ ہم بھار کے آ رہے ہیں لیکن جب تک کہ سرکالی نہیں ملتا ہے پڑھ بھاری آپ کو سنے میں تو سندھانا نہیں ملسنے دے گا سندھانا آپ کو بھیلی سنے پیچھنے دے گا دینا پیچھا لیے یہ کروڑ لوگوں کے ساتھ ہونا ہے دوسرے ایک وار مانتے ہی لوگ ہیں کہ جب وہ آئی گیا اور چھے پرام بھی بزر گیا تو اگر وہ LCST تھا تو کیا اسے وہ رائٹس ملیں گے جو LCST کو قانون دیتا ہے یہ تو وہاں رہا ہے چپ جب یہ کہے گا ٹرائبر کہ صاحب ٹھیک ہے میں بچنے کے لئے کی ترقیب ہے اس لئے کہ میں تو کوئی پیپل تو میرے پاس ہے نہیں مگر آپ کی نیرمانی ہے کیا مجھے یاد دے رہے ہیں کہ میں اپلیکیشن دے دوں اس لئے کہ آپ دل میں آپ کے دل میں ہی دوں ان کے لئے دھر ہے تو میں اپلیکیشن دے رہا ہوں ان کے میں پشاور سے آیا ہے ٹھیک ہے تو مجھے صاحب مجھے صاحب لیکن اب تم بند واسی نہیں ہو تم تو لاہور سے آیا ہے اچھا یہ آدھی واسی کو آدھی واسی نہیں چاہتے ہیں یہ بند واسی چاہتے ہیں آدھی تو یہ خود ہے باقی یہ بندے رہے رہے لوگ جنگل میں رہتے ہیں کہتے ہو جائے تو اگر تم بند واسی نہیں ہو ٹرائبر نہیں ہو لاہور سے آیا ہو تو تم یہ زمین پہ نہیں لے سکتے ہیں تمہارا وہ رائٹ جو کہ ہم نے ٹرائبر کو دیا تھا تو تم نے کیا دیا تم ٹرائبر نہیں ہو تو اب یہ زمین تم چھے دو اس میں وانسائٹ ہے اس میں مینیز ہے اس میں کپر ہے اس میں کول ہے وہ ہم کو چائز ہے آپ جو ٹرائبر ہے اس کے رائٹ کو ختم نہ دیں آپ جو عام آدمی جو گروہ جن کے بارے میں اچھی طرح آگا ہے یہ لوگ تو ہمیں بھوکیں دیتے ہیں ان کو ٹرائبر چائز کر دیں تو یہ خیال کہ یہ پروگلم کسی ایک کمیونٹی کا ہے یہ ایک ناسمجھ وارد پتھان نام کا آدمی سمجھ سکتا ہے جو لوگ دون تر دیکھ سکتے ہیں جو شکر ہے کہ ہمارے سٹوڈن دیکھ رہے ہیں ہمارے یونیورسٹی کے لڑکیں دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہ آئے دیش آج ہم جو بڑک 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 اگنی سلی 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 سکتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں کریں اور سلی مونو جو سلوشن پاس کریں اس طرح ہی داؤنا یہ سٹویشن جو ہمیں کبھی دیکھی نہیں تھی کل کوئی سپریم پور جائے ہیں 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 اگر کہا اور پھر اس کے لئے ناظر نہیں یہ تو ہم نہیں کریں تو کیا ہوگا تو جب جو سب رجسٹر ہے اور پھر اس کے لئے ناظر ہے تو اس کے لئے ناظر ہے اور اس کے لئے ناظر ہے کسی پیٹھو کہ تم مار پر یہ کاموں لگا لیتے ہیں بڑھا ہے جو دھیان مجھے آتا ہے کہ وہ میں بولنا نہیں چاہتا ہوں سمجھ رہے یہ دیش کو آرکتا دیکھیں کہاں نہیں چاہتا ہم سمجھے ہم سمجھے کہ آئے پوچھتے ہیں اگر یہ ہے آپ کے پاس یہ سمجھ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں جن کے پاس پندرہ سے جاتے پر ہیں کہ وہ ہندوستانی یہاں پھٹھا ہیں پندرہ چانئے پھٹھا ہیں جن کے پاس وہاں پھٹھا ہے میں بتا ہوں کہ کل کے ہندوستان ٹائل کے پندرہ پھٹھا ہے ایک انسان جس کا ایلیکشن کی ووٹر جس میں چار سال نام ماں باب کا انرسی کلیر ماں باب میں سکسٹین میں ووٹ دیا ہو ہے لینڈ ریونیوں کی حصیدیں ہیں سرٹیفیٹٹ ہے سال پائن سے کہ ایسی گاؤں کے ہیں شادی کا سرٹیفیٹٹ ہے راشن کار ہے پین کار ہے ڈینک کی پاس بک ہے اس کو آسام کی ہاتھ بوٹ نے کہا کہ تمہیں ڈیم نہیں ہے اس لیے کہ تمہارے پاس سمود چاہتے ہیں تمہارے بابوں سے جو مر سکتے ہیں اس کا بھائی کہہ رہا ہے یہ میری بہن میں وہ میرے مہباپ تھے وہاں کا سرپنچ کہہ رہا ہے میں انہیں جانتا ہوں ہمیشہ سے یہ اس کے مہباپ تھے جو مر میں ہیں میں نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو سرپنچ کی بات تمہیں ماننے جا سکتے ہیں ان کو جو پیپر پر سمود چاہتے ہیں آپ کے پاس پندرہ پیپر ہیں یہ ایک غریب عورت ہے اس کی مانگواپ مر چکے ہیں اس کی تین بیٹیاں تھی ایک بیٹی غیب ہو گئی کہ ہم گئی بڑی بیٹی کچھ پتہ نہیں ہے دوسری بیٹی ایکسیدن میں مر گئی اس لیے پہنچنی کلاس میں پڑتے ہیں پتی اسنا بیمار ہے کہ کام نہیں کر سکتا اس کے پاس جو تھوڑی سی زمین تھے وہ یا مقدمہ نرنے کے لیے بیک دی اب جو زمین پر چیزی کرتی تھی اب جو دوسرے کے چیز میں روز سے پیسے پہ کام کرتی ہے یہ تو پھر کوئی جائی ہے کیسے جائی ہے اور وہ ان میں جائے گی تو کیا غیرنٹی ہو کیسے تابع کریں گے میرے ماں باپ میرے ماں باپ اس سے ترکیفر کرتے ہیں اپنے پاس بھئی ہم لوگ کس گل میں مچا لیے کیا ہی ہے کیا ہی ہے یہ غیرنٹی یہ ہو رہا کیا ہی ہے تو آپ میں سے اون خدر صرف بہت مجھے مانونا آپ مجھے اوپ نہیں لیتے ہیں کیا ہوں آپ کیا ہی ہے 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 پہتے ہیں کیا ہی ہے کیا ہی ہے میرے نسل کم سے کم یہ جو تھے ان کے جرمانی ایکانومی کو ٹھیک ہو گئی تھی یہ پیسے والے ہو گائی تھی ابا پھر ہو گائی تا جرمانی کھنا چھوئی تم بھی اتنا ہی نہیں کر دیتے اس کی حضرت سن دو ہزار چار تک ہمارا دین جو ہے دنیا کے تین چار تک سے فاس اپنیوں سے لی گروہی سٹیز میں دنیا میں مانا جاتا تھا لیسے آگا آگا تیس چالیس کے بیچے ہیں دو ہزار چار سے آٹھ انیس کی جو رپورٹ ہے اس میں آپ تیس اچانیس کی بیٹر ہو گئے دواہی کا ہوتی ہے کہ ایلیکٹری سٹیز کتنی کمیون ہوگی اور کتنی پرویوز کی گئے اس سے بانم ہوتا ہے کہ انڈسری کتنی چل رہی ہے ایلیکٹری سٹیز کا یہ حال ہے کہ پیچھلے تیس پرس میں لویس کنزمشن آف ایلیکٹری سٹیز ہوگا ہے اس سے بانم ہوتا ہے کہ پروڈکشن کا کیا حال ہے پروڈکشن کو دکھنا ہے کیونکہ کیونکہ ہوگا ہے انیپلالیمنٹ جو اتنے برسوں پر تہہتر سال قائد میں جائے اس سے تین بھونا چاہتے ہیں سٹوڈن ینگ لوگ اور نیٹسل چارلیٹ برس میں گاؤں میں رورل انڈیا میں سب سے کم پیسہ کھنے پر خرچ کیا جیا ہے کہ جو ہر سال ایک آدمی سے پیسہ کھنے پر خل چھوٹا تھا اس پروار کرتا تھا چارلیٹ برس میں لویسٹ اس کے مطلب ہے کہ آج ڈاؤں میں ہمیں ٹھیکے کھانے پا اس کو پورا میرے نیوٹیشن نہیں رہتا یہ تو خیر بری خطر ہے ایک اچھے خطر رکھنے ہم کھو جائے تم خوشی ہوگی اس دیش میں دو ہزار چودہ میں ایک سو نو ہرپ پتی تھے دو ہزار انیس میں اس کا چونکس ہوگا ہے یہ کیا ہے کہ خان سے تم دیش میں کی بات کرتا تمہارا رکھوڑ نہیں دیکھا ہے آدادی کے پہلے آدادی کے بات بھی دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف اسے سمجھنا اور اس کے خلاف خڑا بہت چھوڑے ہیں یہ لوگ کوئی کیسا تھا ایک نمانہ کیسا تھا گزرال جو ہے وہ سمجھ پریواز کی ہے گزرال کی کیا سمجھ پریواز پاکستان لوگے پھلا وہ تمہیں ٹھیک لگتی ہے تم ایسے ہو جاؤ صحیح لگتی ہے تمہیں یہ تو لیپی ہے نا یہ بہت 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 میں ایسا مانتا ہوں کہ ہندوستانی جو ہے وہ پیدایشی انٹینی پرمی ہوتا ہے اس لیے نہیں کہ ہندوستانی میں یہ مانتا ہوں کہ ہم سب کی لوگوں میں کسان تخول ہیں کسان بھراؤ کسان سبر والا اپنے آرش دیکھتا ہے آردی دیکھتا ہے کسان دیکھتا کسان دیکھتا حسین بہت ہوتا ہے بھولا کسان یہ پھر ہوتا ہے وہ تروار دیکھے کنی ہی لکھل جاتا ہے وہ کہیں میں کہیں ہمارے سانسکار میں ہے سانسکار ہماری 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 بہر آرہا ہے وہ کھنہ کھنی تو ہمارے بھول کر رکھتا ہے کوئی بجے ہے نا کہ اس ڈیش میں دیموپرسی ہے اور یہاں سے چڑھے جائیں میٹی گی وہ سکھ دیموپرسی نہیں مستی کیوں دیش میں سانسکار ہے جو امید بنا ہمارے بسرکوں نے ہمارے کھون میں ڈال گئے تو کلی ہندوستان میں گاؤں میں چلے جاؤ کوئی آدمی پڑھائی نہیں ہوگا وہ آدمی آپ سے بڑی ہندری میں بات نہیں کرے اچھی مراکھی اچھی ہندی میں بات نہیں کرے لیکن وہ ناظر نہیں جب آپ اس سے ایسی بات کرتے کہ شریف لوگ بھی کبھی 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 جنگی پھر شریف چکتے روز دار بوری بھولاتی ہے لائش تو کبھی کبھار ہم پٹھلی تو کرتے بھی لیکن کگار میں جا کے تھائی دی واپس جاتے ہمارے یہی جہاز دوار مجھے کوئی کہ ہم بدل دیں چکتے جو آئی ستھار بھی تو بھائی 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 چار بھائی سلکی آئی اس ملس پہ پچاس تالت کو روز دی محب بخشی چی تو کیا بھی کار لیا مجھے دوائی دوائی یہ پرم شروع چکتا ہے کو اکنومکس لیکھ لاؤ دنیشی موٹیلیٹی دیرے دیرے یوٹیلیٹی آپ کے کم ہونی چکے جاتی ہے وہ لاؤ ڈیوٹیلیٹی پہ لگ چکا ہے ان کی ڈیوٹیلیٹی پہ دیرے دیرے خط ہوئے مجھے کہ بیچار موزی بہت خطے حق دیکھتے رہے ہیں تو شکر کرو کہ ہمیں شادی ہیں ورنہ کہے تو بہت بچے لاؤ دیرے دنشی وطیخنطی دنشی دیرے دنشی تک دیرے خمار فرگ وبتہ اور خمار بچوں فرگ بشتر دیرے بچوں دیرے 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 ذا خی ایک یہ وقت آگے آئے ایک کسی شاہر کشیر ہے کاش میں نے لکھا ہوتا کون میں نے نہیں لکھا سیاہ رات یعنی کالی ہاتھ سیاہ رات نہیں نم نتی پھرنے کا یہی تو وقت ہے سورت تیرے نکلنے کا قویتہ ہمیشہ کھڑوں پر سنا چاہیے بھاجنے آسان دیکھیں میں ایسا شاہ سکتا ہوں میں تو کیونکہ تمشیر رائے شکریہ ہوں کہ بھاشا کا مطلب یہ ہے کہ میں بہنوں تو دوسرا سمجھے ہو دوسرا بہنے تو میں سمجھے اور میں معلوم ہوں کہ وہی کام نہیں کر رہی بھاشا تو پھر بے کام ہے جیسے ریڈیو کا کام ہے نوز دینا اور ایئر کنڈیشنر کا کام ہے ٹھنڈا رکھنا کنا ہے اگر ریڈیو ٹھنڈا رکھے کمرے کو ایئر کنڈیشنر سے دیو گا تو دونوں خواہ تو اس کا بیسک پرپرز ہے وہ سمجھے چاہیے پھر بھی کمی کمہ رہی تو اس کے ورنڈ آ جاتے ہیں جو روز کے استعمال میں نہیں ہوتے تو نئے رکھتے ہیں ایک نیا حقوق نامہ ایک میری کمیتہ ہے اس ورنڈا اور اگر کوئی بھی شرط آپ کو زیادہ ایسا لگے تو آپ بھرکوڑ نہ سمجھیں مجھ سے مجھ سے پوٹ سلی دے گا کم سے کم مجھ سے چلے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کسی کا حکم ہے ساری ہمویں حمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمجھ کیا ہے دشاہ کیا ہے کسی کا حکم ہے ساری ہمویں حمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمجھ کیا ہے حوام کو بتانا یہ بھی ہوگا چلیں گی جب تو کیا رفتار ہوگی کہ آنزی کی اجازت تک نہیں ہے ہماری ریس کی سب یہ فقیلے یہ کالف کے مہن جو بن رہے ہیں حفاظت ان کی کرنا ہے ضروری قرآنی ہے قرآنی ہے ان کی دوشتا کسی کا حکم ہے دلیا کی لہرے ذرا یہ سرکشی بغاوت سرکشی کم کرنے اپنی حضریں اوہرنا پھر دکھرنا اور دکھر کر پھر اوہرنا غلط ہے ان کا یہاں نہ مکر یہ سب ہے صرف بہشت کی انابہ پاگت پاگٹ 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 کی نشانی ہے بغاوت کی انابہ بغاوت تو نہیں پرداشت ہوگی یہ بہشت تو نہیں پرداشت ہوگی اگر لہروں کو ہے تریا میں رہنا تو تو ہوگا چکچا پہنا کسی کا حکم ہے اس بلی سکام ہے اس بارٹی کام ہے بزب اکرم کے ہی پھول ہوں گے کچھ اپنے ہونے تو یہ تیہ کریں گے بلی سکام کس طرح بمنا ہے کل کا یقینہ پھول اکرم جی تو ہوں گے مگر وہ رنگ ہوگا کسنا گہرا کسنا ہڑکا یہ افسد ہے کسی کو یہ کوئی کیسے بتا بلی سکام ہے کدھی بھی بھول اکرمجی نہیں ہوتا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر ایک رنگ میں چھکتے کونسے رنگ رہتے ہیں جنہوں نے پا اکرمجی بنانا چاہے تھے ان کو دیکھو کہ جب اکرمج میں سو رنگ داریل ہو گئے ہیں تو وہ اب کتنے پریشاں ہیں کسی کو یہ کوئی کیسے بتا ہے ہمائیں اور لہرے کا کسی کا حکم سنتی ہیں ہمائیں حاکموں کی حد قریب ہیں قید خان میں نہیں رکتی جو لہرے روکی جاتی ہیں تو دریاز کسنا بھی ہو شاند اس بیتاب بھولتا ہے اور اس بیتابی کا اگلا قدم سلاح ہوگا 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 آپس کے بعد شاید یہ بس ایک منظر ہے انہیرے کے سمندر میں چھوٹے سے نقصے کے برابر روشنی کا ایک جزیدہ ہے تاپر آئیلنٹ اندھیرے کے سمندر میں یہ چھوٹے سے نقصے کے لئے روشنی کا ایک جزیدہ ہے جس پہ ہم کھڑے حیرہ پریشا دیکھتے ہیں اور کسا دیکھیں ہر سن تھن اور ہر ایک جانے بس ایک کارا سپانی ہے جس میں اٹھتی اونچی رہنے گفتاک لہنے مغرور لہنے اس طرح ہوں پڑ رہی ہیں جیسے ہاتھیوں کی خوچ ہے کیونکہ یہ جزیدہ روند میں کوئی ہر ایک لہرہ کے ساہل پر جب اپنا تن پٹکتی ہے تو ساہل کا کوئی کمزور حصہ ٹوٹ کے ساہل پر کٹتا ہے جزیدہ پیچھے رہتا ہے سمجھتا ہے زمین کم ہو رہی ہے زمین نہ ہو رہی ہے زمین تیروں تلے دھسنے لگی ہے انہیرے کے سمندر کی حواد ہم لوگوں پر ہسنے لگی ہے تو کیا بس یوں ہی خاموش دھوپ جانے کا زیادہ رہی ہے مگر ایسے بھلا ہوگے کہ سورت کے اجانوں سے تمہارا کوئی پاتا ہے تو پھر دیکھتے کیا چلویں کشنیوں کی رسنیاں کو سمندر میں ہوتار دے کہیں تو روشنی کی بھی ہمیں یہ ہوں گی ان کو ڈھونڈنے ہو سکے تو یہ سمندر پار کر جائے گا اور اس کوشش کبھی کہیں کبھی کہیں جو مہتے ہیں تو بھائی سے کبھی کہیں کبھی کہیں